اسلام علیکم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا بات سے بدترین ہوتی جائے گی لیکن یہ دنیا بات سے بدترین صرف برے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوتی جائے گی بلکہ ان اچھے لوگوں کی وجہ سے بھی کہ جو لوگ برے لوگوں کو برے راستے سے روکنا چھوڑ دیں گے ان کو برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے تو حقیقت یہی ہے کہ آج کا معاشرہ آج کا ہمارا چال چلن اس بات کی تصدیق ہے کہ ہم لوگ برائی کے راستے پر تو بڑی خوشی سے چلتے ہیں لیکن نیکی کے راستے پر چلتے وقت ہمیں شرم آتی ہے ہمیں پریشانی ہوتی ہے ہم ہزار دفعہ سوچتے ہیں کہ کوئی ہمیں کیا کہے گا فلا مندہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا تو اس لیے آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ترقی کے دور میں آگے بڑھنے کی طرف بھاگ رہے ہیں لیکن حقیقت میں ہم اپنے ہی نقصانات اپنے سر اٹھانے لگے ہیں ترقی اور خوشحالی میں بہت بڑا فرق ہے دین اسلام ہمیں خوشحالی کی طرف لے جاتا ہے دین اسلام ہمیں ترقی کی طرف لے جاتا ہے لیکن ایسی ترقی نہیں کہ جس میں ہم دین کو بھول جائیں ہم حقیقت کو بھول جائیں ہم رستے اس رستے جس پر ہم نے چل کر کامیابی حاصل کرنی ہے اس کو بھول جائیں اور ہماری اصل میں خواہشات ہمارے رستے میں رکاوٹ ہیں ہم نے اپنی پریورٹیز اپنی جو اہم باتیں تھی جو سیٹ کرنی چاہیے تھے ہمیں ہم نے ان میں ہی ردو بدل کر دیا ہے ہماری پریورٹیز کیا ہونی چاہیے کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کو اس طریقے سے ساتھ لے کر چلیں کہ ہماری دنیا بھی بہتر اور آخرت کامیاب ہو جائے لیکن ہم کیا کا رہے ہیں ہم نے اپنی آخرت کو اپنی آقبت کو اپنی حقیقت کو اپنی منزل کو بھولنا شروع کر دیا ہے ہم دنیا کے پیچھے ہیں اس وقت اور دنیا کتنی ہے دنیا کہاں تک ہے یہ سوالات جو جوابات ان سب پر ہماری نظر ہے ہمیں پتہ ہے لیکن ہم لوگ جان بوجھ کے آنکھیں بند کیے اسی دنیا کے پیچھے اندہ دون دوڑ میں لگے ہیں حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کتنی ہے دنیا کیا ہے آپ لوگ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک سانس آ رہی ہے اس اگلی سانس کا پتہ نہیں یہ دنیا ہے اور یہ حقیقت ہمارے آس پاس ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے جب ہمارے پیاروں میں سے ہمارے اپنوں میں سے ہمارے جاننے والوں میں سے کوئی چلا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا چلا گیا اس نے ابھی مرنا تھا اس کی موت ہو گئی جتنا جلدی چلا گیا اس طرح کے جملے بولتے ہیں جو جملے ویسے بھی زیب نہیں دیتے اور جائز نہیں ہیں جس نے جانا ہے اس کا وقت مقرر ہے ہم نے جانا ہے تو ہم لوگ اپنی جانے کی فکر کریں ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے جس دنیا میں چاند لمحے چاند دن مہینے سال رہنا ہے اس کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں اور جس منزل کی طرف ہم نے بڑھنا ہے اور جو منزل ہمیں ملنے کے بعد جس میں ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے جس کی کوئی حد نہیں ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے ہمارا اس کے لیے دامن خالی ہے تو یہی ہم سوچ کر اپنی منزل کی فکر کریں کہ ہماری منزل کہاں ہے ہم خود بھی برائی سے بچیں تو دوسروں کو بھی اس رستے سے ہٹائیں حقیقت میں یہی حقیقت ہے السلام علیکم موسیقی